ہننان اور مسک دونوں کے آزا کار دیے گئے ہیں دو سال کی مسک نے دونوں ٹانگیں گوا دی ہیں اور ان کی تین سال کی بہن کی بائیں ٹانگ اب نہیں رہی ایک فضائی حملے میں ان دونوں کی والدہ مر گئی اور گھر تباہ ہو گیا ان کے والد شدید ذہنی صدمے کا شکار ہیں ان کی خالہ انہیں بہلا رہی ہیں اور ان کا درد کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ اکثر ہوتی ہے اور اپنی ماں کا انتظار کرتی ہے یہ یہاں وہاں گھومنا چاہتی ہیں لیکن ہسپتال میں ان جیسے بچوں کے لئے سہولیات نہیں خاص طور پر اس حالت میں جب ان کے آزا کار دیے گئے ہیں مجھے ان کے ساتھ اس معاملے میں مشکل پیش آ رہی ہے میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کرنے کی کوشش کرتی ہوں جسے انہیں جذباتی طور پر بہتر محسوس ہو غزہ میں سہت کی سہولیات بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں صرف ایک تہائی ہسپتال جذبی طور پر کام کر رہے ہیں پندرہ سالہ دیا الدینی نے دونوں بازو گما دیئے انہیں فوٹوگرافی کا شوق تھا وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک کیفے میں تھے جب اسرائیلی فضائی حملہ ہوا مجھے فوٹوگرافی بہت پسند تھی میں ہمیشہ اپنے دوستوں اور ریڈ گیڈ کے لوگوں کی تصویریں بناتا رہتا تھا میں نے سورج اور چاند کی کئی تصویریں بنائی میں جب بھی تیراکی کرنے جاتا تو سمندر کے ساتھ تصویریں بناتا ریپورٹ کے مطابق جنوری میں یومیاں دس آزا کاٹے گئے تب سے اب تک کوئی بہتری نہیں آئی غزہ کے ساڑھے بائیس ہزار سے زائد افراد کو زندگی بدل دینے والے زخم آئے ان میں سے تقریباً ستنہ ہزار کے آزا کاٹنے پڑے یہاں مازور افراد کی دیکھ بھال کے لیے کافی سہولیات نہیں ہیں اور مصنوعی آزا بھی کمیاب ہیں یہاں سے تین سو کلومیٹر دور لبنان میں بھی لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے بمباری سے بھاگ کر آنے والے خاندان بیروت کے سکولوں میں پناہ لے رہے ہیں ان میں گیارہ سالہ حسان ہیں جنہیں ڈاؤن سنڈروم ہیں انہوں نے نباتیہ میں اپنا گھر اس وقت چھوڑا جب شہر پر فیضائی حملے کیے گئے ہم نے دو دن تک برداشت کیا لیکن اس کے بعد صورتحال بہت خراب ہو گئی بمباری کے بعد اٹھنے والے گرد و غبار سے بچوں کی صحت متاثر ہو رہی تھی حسان کو بھی خانسی شروع ہو گئی تھی ہم نے خطرہ مول نہ لینے کا فیصلہ کیا اور یہاں آ گئے کیونکہ بچے بہت ڈر گئے تھے حسان بہت خوف زدہ تھا اور جہازوں کے شعور اور بمباری کی وجہ سے اس میں صدمے کا شکار ہونے کی علامات ظاہر ہونے لگی تھی حسان خصوصی بچہ ہے اور اس وقت متعدد طبی مسائل کا شکار ہے بمباری کی وجہ سے اسے خانسی اور چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس لڑائی کی وجہ سے لبنان میں چار لاکھ بچے بے گھر ہوئے ہیں